اینٹیگا رہا آسٹریلیا کے لیے بہت آرامدار بانگلہ دیش کے سامنے انہوں نے درج کی ایک آسان جیت جس کے ساتھ انہوں نے شروعات کی اپنے سوپر ایٹ سفر کی سواغت ہے آپ کا جے بیل پریزن سی ایس پی این فرکن پور ٹائم آؤٹ ہندی میں ماچ کا ریویو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وارون ایرن وارون سمپل آسٹریلیا کے لیے کچھ زیادہ ہی آسان مجھے لگا تھا کہ بانگلہ دیش ایک چنوانتی پیش کرے گی آسٹریلیا کے سامنے پر بہت ہی حلکا اور بہت ہی ٹیمیڈ کرکٹ کھلا بانگلہ دیش آج جیسے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اننگز کا ہیزلوڈ کا وہ اوور مجھے لگتا کہ سمب کرتا ہے کہ بانگلہ دیش کس طریقہ کرکٹ کھل رہی ہے آپ اس سمیں تی ٹوینڈی کرکٹ میں اگر آپ کو ایک بولر چھے کچھے لینگت والڈ ڈال کے نکل جا ر رہا ہے سیکنڈ اوور افتہ میچ تو آپ کو سیریسلی جا کے ریٹرسپیک کرنا چاہیے کی کی آپ کیسے اپروچ سے آ رہے کیونکہ اپروچ آپ کا ہاتھ میں رہتا ہے ریزلٹ کیسے بھی ہو مائچ کا دوسرا اوور تھا وہ جہاں جوش ہیزلوڈ نے میڈن ڈالا اس کے پہلے مچھل سٹارک نے پہلے اوور میں تنزید حسن کو بولٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد وارن لٹون اور خاص طور سے نجمول حسین شانتو جنہوں نے اپنی بیسٹ پاری کھیلی اس ورلڈ کپ کی بانگلہ دیشی دیسنٹ پوزیشن میں تھے آٹ اوور میں ففٹی سیون فار ون تھا سکور لیکن تاب آئے آدم زیمپا جو بھائی کرتے آئے جو وہ کرتے رہتے ہیں آسٹریلیا کے لئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپس میں دیکھیں آپ نے صحیح کا ڈیسنٹ پوزیشن میں تھے جیسے وکٹ تھا اس حساب سے وہ لوگ مطلب میں بولوں گا کی بلو پاسکور تھا آٹ اوور نے ففٹی سکس اس وقت پہ کیونکہ جنور بولوں ریکاور کیے بولو بہت ہی سلو سٹارٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ریکاور کیے پر اس سامنے جیسے وکٹ کھیل رہا تھا اور جو حساب سے ہیزل ورڈ اور سٹارک بولنگ کرتے ہیں اگر آپ سٹارک کا تھرڈ آور دیکھتے جو سکسٹ آور ڈالے وہ پاور پلے میں اس پہ بہت سری بیز دیا تھا سٹارک نے سلوہ بولز دیا تھے شورٹ سلوہ بولز بہت سارے وائیڈ آوٹسائید دی آف ستم پر اس پہ کیاپٹلائز نہیں کر پائے اگر آپ خراب بولنگ پہ کیاپٹلائز نہیں کریں گے تو اچھے بولز بھی تو آپ کو سنگلز یا آپ کو دوٹس ملے گئی پر اینڈ او تی ڈی زیمپا جو بولنگ کر رہا ہے اوہر دے لارسٹ ٹوئیرز اس ورلڈ کپ کو چھوڑی دیجی اوہر دیجی اس ورلڈ کپ میں گیارہ ویکٹ لیا ہے ابھی تک اور ایمپیکٹ بہت رہا ہے زیمپا کا پر زیمپا ایک ایسا بولر ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈر ریٹیڈ ہے اور زیادہ بات نہیں کیا جاتا ہے زیمپا کے بارے کیونکہ لارسٹ دو سال سے جو وہ پروفورمنس دے رہے وائیڈ بول کے لیے وائیڈ بول میں آسٹریلیا کے لیے وہ سیکنڈ نن ہے جی ہاں زیمپا نے شروع کی بانگلہ دیش کی کولپس توہید ردوئی نے ایک ایمپریسیف پاری کھیلی چالیس رن انہوں نے بنائے لیکن اس کے بعد جو بانگلہ دیش کی تھوڑے ہوپس تھے ایک ڈیڑھ سو کے لگ بھگ ٹوٹل تک پہنچنے کے ان کو ختم کیا پیٹ کمنز نے کچھ ہے ایسا دنیا میں جو پیٹ کمنز نہیں کر سکتے ہیں بطور کپتان سب کچھ جیتے ہیں بطور کھلاڑی اتنے اچھے ہیں اب ورلڈ کپ میں ہائٹ ٹرک بھی چڑھ لیا جی ایک چیز ہے جو وہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں وہ ان کا آف کٹر سلور وہ بال پیٹ کمنز میرے حساب سے پیٹ کمنز کا گیم کو کافی حد تک چینج کیا وائٹ بول کرکٹ میں کیونکہ جب بھی اگر آپ دیکھیں جب بھی وہ دباو میں رہتا ہے یا وکیٹ کا ضرورت ہے تو وہ بال use کرتا ہے اور بیٹسمن کو فر سم ریزن میبھی وہ تھوڑا لیٹ چینج اپ ڈال رہے یا اس کو جیادہ تھوڑا ریز مل رہا ہے بول پہ بیٹسمن کو ڈیسیف کرتا ہے وہ سٹارٹ ڈاؤن فال ہوا تھا محمد اللہ کا وکیٹ سے وہ تھوڑا ٹو پائنٹس میں تھے کیونکہ بول تھوڑا فس کے آیا اور اس کے بعد وہ نیکس دو وکیٹ تو بیٹسمن نے کافی مدد کیا پیٹ کمنز کو دینے میں پر اینڈ او دے پیٹ کمنز وہ اس کے ساتھ بانگلہ دیش کی پاری ختم ہوئی تھی ایک سو چالس پر چیز ہمیشہ آسان لگ رہا تھا بارش کے ارد گرد کھیلنا پڑا آسٹریلیا کو لیکن ڈیویڈ وارنر نے ایک اور پربہ آفشالی پاری کھیلی جی جو اومان کے سامنے وہ بیٹنگ کیے تھے وہ کافی اچھا ایننگ تھا پر اینڈ او دورے وہ اومان تھا پر ہم لوگ کو یہ دیکھنا تھا کہ ڈیویڈ وارنر بڑے سٹیج میں آ کر ان کا فارم کیسے رہ گا اور ڈیویڈ وارنر as usual ڈیویڈ وارنر جیسے ہی بیٹنگ کیے اور وہ بولتے ہیں بڑے پلیئر بڑے بڑے موقع پہ وہ لوگ رن کرن کرتے ہیں اور ڈیویڈ وارنر دیفنیٹلی ویسے ایک بیٹس میں ہے جو بڑے ٹائم پہ رن کرتے ہیں اور آج امپورٹن رنز ہیں اور سپیشلی ڈیویڈ وارنر کا سٹارٹ ٹرایویڈ ہیڈ کے ساتھ اگر دونوں ہر بار ویسی سٹارٹ دے تو باقی ٹیم کو بہت مشکل ہونے والی ہے کچھ الگ کر ساتے تھے بانگلہ دیش بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں ان کے پیس بولرز نے کافی اچھا کیا تھا گروپ سٹیج میں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نیو بول انہوں نے مہدی حسن کو دیا چی وہ ایک ڈیسنٹ آپشن تھا پر اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی off spinners آج کے اگر وہ لوگ left hand batsman کو ڈال دے instead of bowling off spinners وہ لوگ سب slider ڈال دے آپ اگر as an off spinner آرہے left hand batsman کو ڈالنے کے لیے آپ اسی لئے ڈال دے تاکہ آپ بال باہر لے جائے اور اندر نہیں اگر بال اندر ہی لانا ہے تب شاکی بھلاسن کو ڈالا سکتے تھے وہ لوگ تو ادھر بولر سے گلتی ہو میں بولوں گا اور اس کے بااد بانگلہ دیش کے جتنے بھی fast bowler ہے سب outswinger ہے یا پڑ کے باہر جانے والا ball ہے right hand batsman کو تو lefty کو اندر آتا ہے دونوں batsmen ایسے openers کی ان لوگ کو ہمیشہ outgoing ball نے پریشانی ہوتی ہے جو میں بول رہا ہوں کی جو right arm bowler ہے جو in swing ڈالتا ہے righty کو lefty کو باہر نکالنے والے ball پہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے پر ویسے bowler تھے نہیں ان کے لائنم پہ جی ہاں رنچیز میں صرف دو وکٹ چٹکا پائے انگلہ دیش کے گیند باز اور انت میں کافی آسانی سے آسٹریلیا نے حاصل کیے وہ دو پوائنٹ وارن شکریہ آپ کے وقت کے لئے اس میچ کا ریویو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تو ایک سکسیسول شروعات آسٹریلیا کے لئے سوپر ریٹس میں تی ٹوینٹی وشوک اپ دو ہزار چوبیس کے ہر میچ کے انیلیسز کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ JBL presents ESPN Tricken 4 Time Out Hindi پر